بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آچار فروی دو ہزار چوبیس بروز اتوار 23 رجب بم تابق 1445 سچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہو عثیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکراب کر سکتے ہیں پہلے ایک امپریس کیجئے گا آج کے نیز بیلٹن کو مکمل دیکھئے شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ریاض میں عالمی دفاعی نمائش 2026 کے افتتاح کی تیاریاں مکمل سعودی عرب کے دالحکومت ریاض میں چار سے آٹھ فروی تک مناقض ہونے والی عالمی دفاعی نمائش 2026 کے افتتاح کی تیاریاں وزارت داخلہ کے جانب سے مکمل کر لی گئی ہیں سعودی عرب کی سرکالی نیوز جنسی ایس پی کے مطابق لیلغود نستاد کل کے لیے ہتھیار بند کے عنوان سے مناقض ہونے والی عالمی نمائش کے لیے دوسرے ایڈیشن میں داخلی سلامتی کے نظام اور اے آئی ٹکنالوجی کے استعمال کے منصوبوں کا شہصہ لیا جائے گا شہدادہ فیصل بن فرحان سے ترکی کے وزیر خارجہ کا رابطہ غزہ کی صورتحال پر تباہت لخیار سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرحان سے ہفتہ کو ترکی کے حامنصب حکان فیدان نے ٹیلی فونیک رابطہ کیا سرکاری خبر سنجن سی اس پی کے مطابق رابطے کے دوران مجھتر کا جلد اس پی کے علاقائی اور بینر قوامی عمور پر تباہت لخیار کیا گیا گیا غزہ کے پٹی اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی پیشرفت اور اس حصے میں کی جانے والی کوشوں کا بھی جائے ساریا گیا مکہ ریجن میں سعودی شہری کو قتل کیس میں سزائے موت سعودی عرب کے مکہ ریجن میں ہفتہ کو قتل کیس میں سعودی شہری کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درامت کر دیا گیا اوکاز اخبار کے مطابق وزارت داخلہ کے بیان میں بتایا گیا کہ سعودی شہری عبد الرحمان جو ہے بن سالی بنہارسی نے چھگڑے کے دوران شوری کے وار سے عبدربہ ساتھ الکہتانی کو قتل کرنے کا الزام تھا بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد تحقیقات کی جس کے بعد عطالت کے حوالے کر دیا گیا عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سعودی شہری کو سزائے موت سنائی تھی اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے سزائے موت کی فیصلے کی توسیق کی اور عوان شاہی کے جانب سے فرمان جاری ہونے پر عدالتی فیصلے پر عمل درامت کر دیا گیا شاہی مہمانوں نے کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کا دورہ کیا خادمی حرمن شرفین عمرہ زیارت پروگرام میں شامل یورپ اور شنوبی امریکہ کے پدرہ ملکوں سے آنے والے ظاہرین نے وزارت اسلامی امور کے اسکافتی پروگرام کے تحت کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کا دورہ کیا سعودی خبر صاحب دارے اس پے کے مطابق مہمانوں نے پرنٹنگ کمپلیکس جو ہے اس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا جہاں انہیں قرآن کریم کے تحفظ پرنٹنگ اور نشروع اشاعت کی کوشوں سے متعلق آگاہ کیا گیا ظاہرین نے قرآن کریم کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کے مراحل اور نظر ثانی اور تصدیق کے عمل کا معاینہ کیا جبکہ مہمانوں کو پرنٹنگ پریس کے جانب سے ان کی زبان میں ترجمے کے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تحفہ بھی دیا کیا سمندر میں لاپتہ سعودی ماہیگیر کی تلاش چاری ہے سعودی عرب کی رابی کمیشنری کی تحصیل مستورہ کے سمندر میں لاپتہ شہری کی تلاش سو سے زیادہ گوتہ خوروں کے مندد سے گیارویں دن بیچاری رہی الاریبیا اور اخبار ٹوٹی فور کے مطابق حمید الظاہری ماہیگیری کے لیے گھر سے نکلے اور سمندر میں پندرہ کلومیٹر آگے تک چلے کے تھے امزادی ٹیم کے ممبر بندر فرید خشیم نے بتایا کہ لاپتہ ماہیگیر کے عمر 65 سال ہے سمندر میں جس جگہ لاپتہ ہوا ہے وہ بہت سے سمندری گاروں پر مشتمل ہے تلاش کا کام آسان نہیں وہ مستورہ تحصیل کے الفواہہ کے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے تھے جہاں سے ان کی کشتی ملی ہے ریاض میں ماہیگیری کی بینر قوامی نمائش آج ہوگی سعودی دالوں کو مت ریاض میں آج اتوار کو ماہیگیری کی بینر قوامی نمائش ہو رہی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق نمائش میں 35 ملکوں سے زیادہ میں سے 120 سے زیادہ کمپنیوں اور 3000 سے زیادہ تاجروں کے شرکت کی توقع ہیں ماہیگیری کی بینر قوامی نمائش انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر ریاض میں ہوگی اور تین دن تک چاری رہے گی سعودی عرب دنیا کے صرف پانچ ممالک میں شامل ہیں جن کے گذائی مصنوعات ہائیڈروجنیٹڈ سیل سے پاک ہیں سعودی فوڈ ایڈرگ انمیسٹریشن میں ہیلس فوڈ ایڈرگ انمیسٹریشن کے ڈریکٹر فیصل بن سلید نے تصدیق کی ہے کہ مصنوعی ٹرانس شربی دل اور شریعانوں کی بیماریوں کی ایک وجہ ہے اس سے دنیا میں سرحانہ پانچ سو اموات ہوتی ہیں انہوں نے مزید کہا سعودی عرب ان پانچ ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہ سیڈیفکیٹ حاصل کیا ہے کہ ان کی کھانے کی جو مصنوعات ہیں وہ ہائیڈروجنیٹڈ تیل سے پاک ہیں انہوں نے الاخباری چینل کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ اچو نے دو ہزار اٹھارہ میں دنیا بھر کے ملکوں سے جوزوی طور پر ہائیڈروجنیٹڈ تیل کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جو کہ مصنوعی ٹرانس فیٹس کا بنیادی ذریعہ ہے انہوں نے نشان دیکھی کہ آتھارٹی نے ویجن دو ہزار تیس کے مطابق جوزوی طور پر ہائیڈروجنیٹڈ آئل کے استعمال کو روکنے کے لیے صحت منتخوراق اور غضائیت کی حکم سیملی پر کام کیا اور قانون سازی دو ہزار اٹھارہ میں منظور کی گئی جنوی دو ہزار بیس میں نافذ کیا کیا ہفتے کے دن جو ہے بیچ بھویا جائے تو جلد نشورما پائے گا سعودی ماہر موسمیات سعودی عرب میں فروری کے پہلے ہفتے کے دوران کاشتکاری کے حوالے سے ایک کال مشہور ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں اگانے اور کاشتکاری کے لیے کوئی بیچ بھونا چاہتے ہیں تو پروز ہفتہ لگائیں آج آپ جو بیچ بھوئیں گے وہ ضرور رکے گا لیکن اس یقین کے پیچھے وجہ کیا ہے اس حوالے سے سعودی ماہر موسمیات خالی دلدہ آگ کہتے ہیں کہ اس ہفتے کا پہلا دن ہے جسے چھ بیچ کہا جاتا ہے ان دنوں چھ دنوں کے دوران موسم سرما اور گرمیوں کی تمام فصلیں لگائے جاتی ہیں لوگ ان دنوں کو چھ بیچ کہتے ہیں یہ سال کا واحد ہفتہ ہے جس میں سردیوں اور گرمیوں کی فصلیں اگائے جاتی ہیں کیونکہ اقرب سیزن کے آخری تین دن اور شبت کے پہلے تین دن ہوتے ہیں سعودی ہیلس کونسل نے سوشل فوبیا کی چھے علامات کا انکشاف کیا اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ علامات میں گالوں کا سرخ ہونا اور پسینہ آنا شامل ہیں کونسل نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعہ وضاحت کی ہے کہ دل کی تیز دھڑکن، متلی اور چکر آنا، سماجی فوبیا، سوشل فوبیا کی علامات ہیں دیگر علامات کے بارے میں انہوں نے کہا پسینہ آنا گالوں کا سرخ کرونا اور سانس لینے میں دشواری ہے یہ قابل ذکر ہے کہ سوشل فوبیا ایک ٹیمپریری عرضہ ہے جس کی خصوصیت جو سوشل سیچوشن ہے سماجی حرات میں شرمندگی وغیرہ فیل کرنا اور بلا جواز جو خوف ہے اسے ہوتی ہے سعودی عرب میں مکم گرمہ کے علاقے میں سیکیورٹی گشت نے زو شہریوں کو گرفتار کر لیا جو کہ ایک عوامی پلیس پر جو ہے ایک دوسرے پر جھگڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے پبلک سیکیورٹی نے وضاحت کیا انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کاربائی کرتے ہوئے پبلک پروسیکیشن کے حوالے کر دیا گیا اس کے علامات سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر شیئر کرنے والے کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس نے سیبر قانون کی خلاف ورسی کی ہے سعودی عرب اور پاکستان سمیت نو ملکوں کی مشترکہ فوجی مشکے رمہ النصر سعودی عرب پاکستان اور دیگر نو برادر اور دوست ممالک کی مشترکہ فوجی مشکے رمہ النصر دوہزاہ چوبیس مشہر کی ریجن فلائی وار سینٹر میں ہو رہی ہیں اگبارٹنی فور کے مطابق مشترکہ فوجی مشکے جو ہیں وہ اٹھارہ فر وی کو اکستان پذیر ہوں گی اسکری مشکوں میں سعودی عرب کی مسلح افواج بزارت نیشنل کارڈ اور ریاستی سیکیورٹی فورسز کے جو دستیں ہیں وہ شریک ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں ملازمتیں کیسے تلاش کی چاہیں اگر آپ یو ای اور سعودی عرب میں جوب تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں تو یہاں ان چیزوں کے لیسٹ ہیں جو آپ کو یہاں پر جوب چالی سرچ کرنے سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے سعودی عرب دونوں میں جو ہے اور یو ای میں بھی روزگار کے بڑھتے ہوئے مواقع اچھے تنخواہوں والی ملازمتوں کے علاوہ جی سی سی کی اچھی اور لیکشری لائف جو ہے وہ اس کا جو ہے تجربہ کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے ان ممالک میں ملازمت کے وسیع مواقع موجود ہیں جس میں سائنس ٹیکنالوجی انجینرنگ میت اور میڈیکل کے شعبے ہیں آپ جو ہے ریکروٹمنٹ کی جو فیموس ویب سائٹس ہیں یہاں پر بیٹ ڈاٹ کام نوکری ڈاٹ کام اور گلف ٹیلنٹ پر جوبز کی جو پوسٹنگ کے مصابق ملازمت کی اسامیاں جائیداد اور جو ان کی ہے اور ان کی تمام ڈیٹیئرز جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر جوب سرچ کرنے کے لیے سعودی عرب میں جو ہے آپ کو ایک مضبور نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے جس میں جیسے کہ لنکڈین پلیٹ فارم ہے وہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سی ملٹینیشنل کمپنیز جو ہیں جس میں جو ہے جس کے لوگ کام کرتے ہیں جس میں ان کے آپ نیٹ ورک میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہاں پر جوبز جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں اور سعودی عرب اور یو اے میں جو کفیل ہیں کمپنیاں ہیں اکثر ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کے ذریعے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تلاش کرتے ہیں سعودی عرب میں جو سب سے فیمیس ہیں وہ یہاں پر گولف ٹرینٹ ہے لنکڈین ہے نوکلی ڈاٹ کم اور بیٹ ڈاٹ کم یہاں پر جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک اچھی سیوی کے ساتھ یہاں پر ایسے ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب میں اگرچہ انٹریویز اکثر ذاتی طور پر کیے جاتے ہیں لیکن ابھی کافی زیادہ جو ہے آن لائن بھی اس کا رواج ہوتا جا رہا ہے تاکہ جو ہے ویڈیو کاؤس کے ذریعے بھی انٹریویز جو ہے یہاں پر ہو جاتے ہیں سعودی عرب میں گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ کیا رہے ہیں سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ دین فروری دوہزہ چوہبیس کو کاروبار کے آگاز پر سونے کے ریٹ میں کمیر کارٹ کی گئی اگر ویب سائٹ کے مساملہ گی بھی 21udge کررٹ ا گرام سونے 2154 ریال میں فروت کیا جاتا رہا اور اس کے ناما 24 shred اگرام سونے کی عمد 245 ریال رہی 22 diferencia 1969 ریالжہ وتارہ کررٹ ایک گرام سونے solution 64 ریالی میں دستیاب رہا 21 Sydney改 8 گرام گنی Easy 65 ریال جو ہے 99 ہلالہ میں دستیاب رہی 22 następ کی گنا ہے وہ 2014וד اور 37 ہنالہ میں دستیاب رہی ہے بات کر لیتے ہیں کچھ ریال ریٹ کی آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانسیکشن سینٹرز پر آپ کو جو ریال کا ریٹ ہے وہ کیا ملے گا سعودی عرب کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بنگ دے رہا ہے چوہہتر روپے ایسٹی سی پی دے رہا ہے دہتر روپے پچانوے پیسے تحویل الرحل چی دے رہا ہے تہتر روپے اٹھاسی پیسے اور اس کے علاوہ ویسٹر یونین 73 روپے 97 پیسے ویسٹر یونین کے علاوہ منی گرام 73 روپے 68 پیسے ٹیری منی 73 روپے 88 پیسے فوری بنگ دے رہا ہے 21 روپے انڈیا کے لیے 86 پیسے سٹی سی پہ 21 روپے 78 پیسے تحویلہ راجی 21 روپے 90 پیسے ویسٹر یونین 21 روپے 84 پیسے منی گرام 21 روپے 80 پیسے انجاز بنگ 21 روپے اور 76 پیسے دے رہا ہے یہ دمارہ اب تک شام 6 بجے کا نیز پیلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے چاہتا چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا آپ کے حقیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم